بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو محرم کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہوا اور محرم کے اندر اللہ رب العالمین نے جس کو اللہ کا مہینہ اور حرمت والا مہینہ بنایا تھا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا مگر لوگوں نے اس کو محرم کو نحست والا بنا دیا شیعہ رافدی اور یہ امام حسین کے نام سے انہوں نے اتنا پروپیکنڈا کیا جیسا کہ سوسل میڈیا کی بڑی قوت ہوتی ہے ایسے ہی شیعہ کا پروپیکنڈا اور شیعہ نے محرم کو نحست والا اور بہت ہی جیسے لوگوں کے دلوں میں صرف گویا محرم کا مہینہ شہاجت کا مہینہ بنا کے رکھ دیا تھا ویسے ہی اس کے بعد والا مہینہ سفر کا مہینہ ہے سفر کا مہینہ بس شگونی اور نحست کی حقیقت کو ایسے لوگوں نے بیدت کو لوگوں کے درمیان عام کیا ہوا ہے کہ لوگ جب یہ مہینہ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس مہینے میں شادی بیعہ کرنا رشتہ کرنا گھر بنانا دکان کھولنا کوئی بھی کام کرنا سب چیزیں نحست والی ہوتی ہیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہے جائز نہیں ہے بلکہ سفر کے مہینے کی جو نحست کا مسئلہ ہے یہ زمان جاہلیت کا اور ہندوان عقیدہ جیسے ہے ویسے ہی بہت سارے ہندوان عقیدے جاہلیت کے تمام عقائد ہمارے اندر موجود ہیں اس کو ہمیں ایمان اور توحید اور اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ پر جو عقیدہ ہے اس کے خلاف ہے زمانے قدیم سے لوگوں میں مختلف قسم کے اوہام پرستی اور فاسد اعتقادات پائی جاتے ہیں کبھی مہینوں اور تو کبھی ایام سے برشگو نہیں لی جاتی ہے کبھی کہتے ہیں جی ہفتے کا دن اچھا نہیں ہوتا ہے جی فلاں دن اچھا ہے اور جی طرح سے لوگ مہینے کو کوئی اچھا کوئی خراب بانٹ رکھا ہے تو کبھی جگہ اور مقام سے بدفالی لی جاتی ہے بولی یہ جگہ اچھی نہیں ہے راس نہیں آئی ہے اس گھر میں جب سے ہم آئے پریشان ہیں اسی طرح سے کبھی کوئی مقام آپ کو اچھا نہیں لگتا اور کبھی پرندوں اور حیوانات سے بدشگوری اور نہوست لی جاتی ہے تو اس طرح سے معاشرے میں بڑا فساد زمانے جاہریت کے تمام عقائد ہیں اسلام نے اس کو قتم کر دیا مگر اسلام نے ان تواہمات اور فاسد خیالات کی حقیقت کو بالکل واضح کر دیا اور ان باطل عقائد کے تردید کی ہے کہ کسی کا بننا اور بگڑنا نفع اور نقصان کا ہونا اور کسی کا اساتھ اچھا اور برا کا ہونا وہ سب کا سب اللہ رب العالمین وحدہ علیہ شریک کے چاہنے اور ناچاہنے کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا بلکہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت پر سب کچھ منحصر ہوتا ہے ایک مسلمان کو ان خیالات فاسدہ اور عقائد باطلہ سے توبہ کرنا چاہیے اس سلسلے میں وقت کی مناسبت سے اس ماہ سفر کے کچھ لوگوں کے باطل قیالات کی تردید میں شریعت نے جو حکوم ہمیں بتلایا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے حدیث ہے حضرت ابو حرزہ رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوہ ولا سفر ولا حامتا فقال عرابی یا رسول اللہ فما بالو ابلي تكون في رمل كأنها الضباء فياتی البعیر الاجرب ویدخل بينها فيجربها فقال فمن عادل اولا متفق عليه حضرت ابو حرزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امراض میں کوئی بھی چھوٹ چھات نہیں ہے اور یہ جو عقیدہ ہے لوگوں کا کہ چھوٹ چھات اس کے آنے سے یہ ہوا اور ایسے ہی عورت کی جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کو بولے چھوٹ میں ہے بولے وہ چھوٹ چھات میں ہے کوئی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اسی طرح سے جب کوئی عورت کا شوہر مر گیا تو بیوہ عورت کہ وہ بھی چھوٹ چھات میں ہے تو اسی طرح سے جب لوگ وہ کنڈے کی رسم مناتے ہیں تو وہاں بھی چھوٹ چھات کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ برہمنوں کا عقیدہ ہے کہ چھوٹ چھات کا جو امراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان میں سے یہ بھی ایک مرض ہے جو چھوٹ چھات کا لوگوں کے اندر ماہ سفر کا بھی کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں ہے جو لوگ انہیں بنا رکھا ہے اور اسی طرح سے تیسرا اللہ کا پکارنا اللہ کی نحصت کو کوئی حقیقت نہیں ہے کیونکہ اللہ کی حقیقت کو لوگ کیا کرتے ہیں بولے اللہ نے پکارا تو اس کے گھر میں ایسا ہو گیا تو ویسے ہو گیا اس پر ایک دیہاتی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میرے اونٹوں کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح بالکل صاب اور خوب چکنیں چمکتے ہوئے رہتے ہیں پھر ان میں سے ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھز کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو سترہ اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ پہلی چیز نمبر ایک اس سے چھوٹ چھات کوئی بھی نہیں ہے یعنی اس زمانے جاہلیت میں باطل اعتقاد اور یہ وہم لوگوں میں موجود تھا کہ بعض بیماریاں اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر خود متعددی ہوتی ہیں یہ ایک دوسرے اس میں منتقل ہوتی ہیں تو اس تواہم پرستی کو اللہ کے نبی نے نفی فرمائی اور باطل قرار دیا اور یہ عقیدہ غلط ہے جیسا کہ علامہ نووی نے فرمایا اور دوسری چیز ہے ماہ سفر سفر سے مراد وہ نصی ہے جو لوگوں میں پہلے موجود تھا انم النصی او زیادت فی الکفر یعنی مشرقین مکہ مہینوں کو اپنی سہولت کے اعتبار سے تقدیم و تاخیر کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کو کفر سے تعبیر فرمایا اور جس میں محرم کو مخرک مؤخر کرتے اور ماہ سفر کو آگے کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے اور باطل قرار دیا یا یہ کہ یہ کہا گیا کہ سفر سے مراد پیٹ میں ایک کیڑا ہے یا ایک یہ کہا کہ ماہ سفر سے نحوست لینے سے نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی وقت اور کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے یہ تمام شرع اللہ منعبی نے فرمائی اور تیسری چیز ہے الہامہ الہامہ کے معنی اللہ کے ہیں جو ایک شکاری پرندہ ہے جس کو دن میں سجھائی نہیں دیتا دن میں دکھائی نہیں دیتا اس لیے وہ رات میں نکلتا ہے اور لوگوں کے خوف سے ویرانے اور جنگلوں میں رہتا ہے لوگ اس کو اللہ کو منحوس سمجھتے تھے آج بھی لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں کہ بولے اس کے گھر پہ اللہ پکارے اس طرح کی بددعا کرتے ہیں اگر وہ کسی جگہ بیٹھ کر بولے تو وہ جگہ اجڑ جاتی ہے یا مرنے والے برے انسان کی روح اس کو حامہ یعنی اللہ کے قالب میں آ جاتی ہے اور پکارتی پھرتی ہے تو اس باطل اعتقاد کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کسی کی روح اس اللہ کے اندر نہیں آتی ہے اور نہ ہی اللہ پرندہ منحوس ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ پرندوں میں سے حیوانوں میں سے ایک پرندہ ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے اور کی ہے وہ ایسے وہ ایسے اس کی بھی ہے تو اس کو منحوست والا پرندہ کہنا اور یہ کہنا کہ بھئی تیرے گھر پہ اللو پکارے اس کے گھر پہ اللو پکارا گھر بیران ہو گیا یا ایک فلا آدمی مر گیا اس طرح کی باتیں کہنا یہ باطل عقیدہ ہے نمبر چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں باطل اور لغو خیال کی تردید فرمائی ہے کہ یہ تمام جو اعتقاد رکھتے ہیں لوگ یہ بیماری کے متعدی سمجھتے ہیں اور سفر کا جو معنی ہے پیٹ کے اندر ایک کیڑا ہوتا ہے جو بھوک کے وقت پیٹ کو نوچتا ہے کبھی آدمی اس سے مر جاتا ہے عرب لوگ اس بیماری کو متعدی یعنی ایک سے دوسرے میں منتقل ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے امام مسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر کے یہی معنی نقل کیے ہیں اور بعض لوگوں نے کہا کہ سفر سے مراد وہ مہینہ جو محرم کے بعد آتا ہے عرب لوگ اسے بھی منحوس سمجھتے تھے زمانے جاہلیت میں اور برے صغیر میں لوگ اب تک تیرہ تیزی کی منحوس ماننے کی جو عقیدگی ہے ابھی تک مشہور ہے اور تیرہ تیزی کے مہینے کو منحوس جانتے ہیں اور ان دنوں میں شادی بیعہ کرنا اہم کام کاج کرنا وغیرہ نہیں کرتے کیونکہ یہ مہینہ منحوس والا ہے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نزاد الماد میں لکھا ہے کہ احادیث میں متعدی مرض یعنی ایک دوسرے میں منتقل ہونے کی نفی کرنے کا مقصد اوہام پرستی اسے روکنا ہے اوہام پرستی کو ختم کرنا ہے یعنی یہ سمجھنا کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے یا یہ غلط قیال ہے اور بیماریوں میں متعدی اس حیثیت سے قطعن نہیں ہے اصلا متعدی یعنی مرض کا ایک دوسرے میں منتقل ہونے کا انکار مقصود نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں کو متعدی پیدا فرمایا ہے لیکن اس باب میں اوہام پرستی وہم پرستی سے روکا گیا ہے اور جو حدیث آپ نے سنی ہے نہیں ہے اگر یہ کہیں اچھی کہیں اچھے اونٹ کو کسی اور اونٹ سے خارج لگی ہے تو سوال یہ ہے کہ پہلے والے اونٹ کو کس طرح سے لگی کہاں سے آئی ہے آخر میں تسلسل لازم آئے گا جو کہ محال اور ناممکن ہے یعنی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور اس کی مشیط پر ہی ایسا ہوتا ہے یک اور حدیث سلسلے میں حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامت ولا سفر متفقن علی وفی روایت لمسلم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوہ ولا غول ولا سفر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ چھات لگ جانا غلط عقیدہ ہے اور بدچگونی کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی اور اللو یا ماہ سفر کی نہوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں پانچ ہزار سات سو ستاون اور صحیح مسلم کی نویات میں چھوٹ چھات کو اور غول بہکانے والا شیطان یعنی غول جیسے شام کے وقت میں آپ کو کہیں آگ نظر آتی ہے تو کہیں شیطان نظر آتا ہے کوئی سفید انسان نظر آتا ہے اس طرح کے دو عقیدہ ہے اور اسی طرح ماہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی آپ کو بتائیں گے کہ ماہ سفر کا آپ نے سنا غول کا لفظ اس میں آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگا اعتقاد تھا کہ جنگل بیابانوں میں کچھ جن اور شیعتین ہوتے ہیں جو جنگل اور شیعتین شکل انسانی شکل اور رنگ بدل بدل کر لوگوں کو راستہ سے بھٹکاتے ہیں اور مسافروں کو ہلاک کر دیتے ہیں اس کو غول کہا جاتا ہے یہ قور حدیث میں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں قَالَ قَامَ فِيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ لَا يَعْدِ شَيْءٌ شَيْءًا فَقَالَ عَرَابِيٌّ یا رسول اللہ الْبَعِيْرُ أَجْرَبُ الْحَشَفَتُ الْحَجْرَبُ الْحَشَفَتِ نَدْبَتُهُ فَيَجْرِبُ الْعِبْلَ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فَمَنْ اَجْرَبَ الْاَوَّلَ لَا عِدْوَ وَلَا سَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ کُلَّ شَيْءٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَ وَرِزْقَ وَمَصَائِبَ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اور فرمایا کہ کسی چیز میں چھوٹ چھات نہیں ہے یعنی کوئی بیماری کسی بھی دوسرے شخص کو ایک کی دوسرے میں منتقل نہیں ہوتی یہ سن کر ایک دھیاتی اسے سارے اونٹ خارش والے ہو جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی چھوٹ چھات کا عقیدہ رکھنا اور ماہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے جس کو منحو سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کیا ہے تو اس کی زندگی اور اس کی روزی روٹی اور اس کی مصیبتیں سب کچھ تقدیر میں لکھ چکا ہے اور یہ حدیث امام احمد نے اپنے مسند میں امام ترمیدی نے علامہ تحابی نے شرم آثار میں حدیث روایت کی ہے اور شیخ البانی نے اس کو سلسلے حدیث و صحیحہ میں بھی ذکر کیا ہے تو اس طرح تھے ماہ سفر کے بارے میں جو کچھ آپ نے سنا اور بھی انشاءاللہ آپ کو مزید سنائیں گے لیکن یہ کہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس ماہ مبارک میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف اور بدعقیدگی زمان جاہلیت کی نحست والی چیزیں سمجھنے والے کافروں کا عقیدہ ہے ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز کا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ابھی دیکھا کہ موجودہ دور میں جیسے کرونا کا دیکھا آپ نے کہ بہت سارے لوگ کرونا سے مر گئے کوئی بہت سارے لوگ بیمار ہوئے اچھے ہوئے بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور کچھ لوگوں کو اب تک کوئی افیکٹ نہیں ہوا اور کچھ لوگ اب تک اس سے متاثر نہیں ہوئے وہ محفوظ ہیں بچے ہوئے ہیں اچھی حالت میں ہیں وہ نقصان پہنچانا تو وہ نقصان ہوتا ہے اور اللہ تعالی جس کے بارے میں نقصان نہیں نفع پہنچانا ہے تو اس کو نفع ہوتا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تو اس طرح سے ہر آدمی کا عقیدہ اور ایمان توقع اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی وقت کو کسی بھی مہینے کو اور کسی بھی دن کو اور کسی بھی جگہ کو کسی بھی چیز میں نہوست سمجھنا اور اس کو ڈرنا اس سے نہوست وقت سے بچنے کے لیے مختلف قسم کے باتیں کرنا یہ ساری چیزیں اسلام میں عقیدے کے خلاف ہے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے وصل اللہ علیہ وعلیہ نبینا محمد وعلیہ و صحابیہ اجمعین